اللہ دوستو کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو کیجیزی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی ایپ سی سٹائل چیکن روست یہ بیسک ایک ہی قسم کا میٹیریل ہے جس میں میں بناوں گا چار مختلف قسم کی ڈیش میدہ پسند کریں گے شروع کرتے ہیں نمک ایک تی سپون گرم مسالہ ایک تی سپون کالی مرچ ایک تی سپون تکہ مسالہ ایک تی سپون شروع نرچ ایک تی سپون درائی مایونیز دو تی سپون درائی پروسس چیز دو تی سپون گرینڈ کیا ہوئے کارم فلاکس لیمون رس لیسن اور ادرک پسا ہوا تینہ زندے میدہ دو سو گرام دودھ یہ میں نے لیا ہے دودھ میں میں چار چار تی سپون جو ہیں چار چمچ لیمون کا رس مکس کروں گا اس سے دودھ ہمارا گاڑا سا ہو جائے گا بیسک تکنیک اس کی جائی ہے اب اس میں میں لہسن اور ادرک پسا ہوا اٹھا ہوا شامل کر دوں گا اب باری باری یہ تمام جو مسالہ جات میں نے آپ کو دکھائیں ہیں میں اس میں مکس کروں گا یہ جیسی لیے گاڑا سا ہو جائے گا دورھ اور یہ مکسر سارا ہے اس کو چی ترہ سے مکس کر دیں اس میں میں اپنے چاروں لیک بیس درم سٹیکس سے اچھی طرح سے ڈبو ہو کر ڈپ کر کے رکھنا ہوں گا کم اس کا مہادہ گھنٹائن کو رکھنا ہوگا اب انڈے میں اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر کے مہدے میں اچھی طرح مکس کریں کارن فلاور اس میں شامل کریں انڈے میں ڈپ ہوئیں پھر کارن فلاور پھر مہدہ پھر اوپر کارن فلاور سے یہ کرسپی ہو جاتے ہیں ان کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں اچھی طرح سے تاکہ یہ اندر تک فرائی ہو جائیں ان کی بیسک ٹکنیک یہ ہی ہے کہ ان کو ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہوتا ہے یہ کارن فلاور سے یہ کرنچی ہو جائیں مزدار ہو جائیں ان کو اچھی طرح سے اولٹ اولٹ کرتے رہیں تاکہ یہ چاروں سائیڈوں سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں 10 سے 15 منٹ فرائی ہونے کے بعد یہ نکال لیے جائیں گے دوستو اسی تمام مٹیریل میں چار ڈشیں تیار کروں گا باری باری اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو چاروں ہی پسند آئیں گی کیا بڑیا خشبو آ رہی ہے دیکھا دوستو کتنے مزدار لگ رہے ہیں بس گھرم گھرم ٹرائی کریں اگر پسند آئے تو اگلا ویڈیو اسی مٹیریل میں چیکن فنگر ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں لائک کریں پسند آئے تو دوستو سیکھیں شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں دیکھیں ایک دم پھٹا پھٹ تیار ہو گئے ہیں اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں واو یہ چاروں ڈشیں سیم مٹیریل میں اسی میں تیار کریں گے ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں THANK YOU موسیقا 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 موسیقی